جی ایس ایم زون میں سبھی دوستوں کو اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ کیومبائل آئی ایٹ آئی دو ہزار اونس دوستو یہ آئی ایٹ آئی سیریز میں بلکل لیٹس مادل ہے اور اس میں جو سی پیو لگا ہوا ہے وہ ایس سی ستتر اکتیس کی ہے اور جو اس کا انڈرائیڈ برجن ہے وہ ایٹ پوائنٹ وان پوائنٹ سیرو اور جو اس کا سیکیورٹی پیچ لیول ہے وہ فائی فروری دو ہزار اونس ہے یعنی کہ یہ بلکل ہی لیٹس اور واقعی ہی میں دو ہزار اونس وانڈل ہے تو دوستو ہم نے اس کا جی میل آکاؤنٹ ریموو کرنا ہے کیسے ہوگا یہ سب بھی تو جانیے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو ایک بات ضرور پیس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے تو دوستو اس کے لیے ہم کون سا ٹول استعمال کریں گے تو ہمارے پاس سی ایم کو کا جو کہ نیو ورجن اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ستر اکتیس کی یہ بیسک ہے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو ایڈنٹیفائی پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے جو یو ایس بی کیبل ہے وہ موبائل میں لگاتے ہیں تو دیجئے پینڈ ہمارا موبائل ڈیڈیکٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بود انفو 0 اسیس تر اکتیس کی بیسک تو ہمارے پاس اس کے علاوہ جو انفرمیشن آئیں گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں تو لیجئے ہمارے پاس یہ جو انفرمیشن تھی اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس میں سی پی او اسیس تر اکتیس بھی لگا ہوا ہے اب ہم اس کا کرتے ہیں جی میل اکاؤنٹ ریمو اور اس میں جو ریم ہے وہ ونجی بی ہے اور ہم نے یہ دیکھیں ونجی بی کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم ایک بار آتے ہیں سروس میں اور سروس میں ہم ری سیٹ ایپ آر پی اونلی ری سیٹ ایپ آر پی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیپالڈ ری سیٹ سیٹنگ پلس ایپ آر پی یعنی کہ اگر یہ اپنی آکشن ہم چیوز کریں گے تو اس سے ہماری جو فیکٹری ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں ایپ آر پی بھی انلاک ہو جائے گا تو ہم فیکٹری جو ڈیپالڈ موڈ میں لے کے آتے ہیں اور ساتھ ہی ایپ آر پی انلاک کرتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد ہم فارمیٹ ایپ ایس کو اوکے کرتے ہیں اور اس کا جو والیم اب بٹن ہے وہ اس کی بوٹ کی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ نہیں بتایا تھا تو اب دوست وہ جان لے جن کو نہیں معلوم والیم آپ کو پریس کرنے کے بعد آپ نے اس بی کیبل انسرٹ کرنی ہے جیسے ہی آپ اس بی کیبل انسرٹ کریں گے تو آپ کا موبائل بوٹ کرے گا تو لیجی ہمارا موبائل بھی بوٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں لگے تمام پین پیٹرن اور ایپ آر پی لاک ریموو ہو جائیں گے تو بوٹ ڈن اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویپ یوزر ڈیٹا اوکے ویپ کیس اوکے اور ویپ ایپ آر پی اوکے تلیجی ہمارے جو جی میل اکاونٹ ہے وہ ریموو ہو چکا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اپساند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساند آئے ہوگی تو پھر ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیٹ ویڈے تک جیدی جیجی اجاز دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ